اسلام علیکم ناظرین ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی ہستی جن کا نام جرار عزوی صاحب ہے یہ پاکستان کا ایک جانا مانا نام ہے سٹار میکر کے نام سے یہ مشہور ہیں لیکن یہ ڈریکٹر بھی ہے اوڈیوسر بھی ہے اور پاکستان میں اس ٹائم جو عید گئی ہیں یہ والی اس عید پر سات فلمیں ریلیز ہوئی ہیں ان فلموں کے لحاظ سے ہم جرار صاحب سے سوال کریں گے کیونکہ جو فلمیں ریلیز ہوئی ہیں جرار صاحب سے زیادہ ان فلموں کو کوئی جاننے والا نہیں ان کے بارے میں جو جرار صاحب بتائیں گے وہ ہی سچ ہوگا جرار صاحب یہ جو سات فلمیں ریلیز ہوئی ہیں اس ٹائم پاکستان میں اس میں سے کراچی سے بھی ریلیز ہوئی ہیں لاہور سے بھی ہوئی ہیں اردو بھی ہیں پنجابی بھی ہیں تو ان فلموں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے چار فلمیں کراچی کی اردو فلمیں اور تین لاہور سے پنجابی ہیں جیسے میں سے ایک تیرے باجے کی راکی ہے دوسرا ہے گوگل اور یہ ہے اور تیسے فیلم ہے میرا محافظ بات یہ ہے سارا قصور پروڈیسر ڈیکٹروں کا یا ڈیسٹریبوٹر حضرات کا ہے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ سات فلمیں ان کو کیسے سینما پورا کریں گے اور خاص کا جب کہ چار فلمیں کراچی کی لگ رہی ہے تو ان چار فلموں کو کب سے کام آپ دو فلمیں لگا دیتے ہیں اردو ایک پنجابی تیرے باجے کی آگے جو باقی تو دو فلمیں وہ سائیڈ کے سینما ہاتے لگ جاتی بگر نہ یہ جو چیئرمین ہے ہمارے پروڈیسر سیچن کے نہ ان کو امجد رشید ساب کو اس کا احساس ہے نہ ہماری ڈیسٹریبوٹر سیچن کے چیئرمین جو دی کامران سب ان کا فرض ہے کہ وہ پروڈیسروں کو ڈیسٹریبوٹر سر بیٹھ کے بات کریں اور پھر میں ایک طریقے سے ریلیز کریں بھئی آپ چار فلمیں اردو لگاتے دو لگاتے آپ دو روگ لیتے اب دو ویک کے بعد تیسری ایک فلم لگتی پھر چوتھے ویک میں ایک فلم لگتی پھر اور جو فلمیں پیچھے آئے جو آ رہی ہیں ایک ایک وہ بھی لگتی رہی تھی ابھی ہم یہ رونا رو رہے ہیں پاکستان کے لوگ جی چار فلمیں لگیں پنجابی تین لگیں اور ساری فلاپ ہو گئی نقصان ہو گئی نقصان اپنا کرایا ابھی ہمارے آنکھوں میں وہ ناکامی کے وہ آنسو خوشک نہیں ہوئے کہ ابھی ہم تین جن کو پھر رونے جا رہے ہیں تین جن کو تین فلمیں لگ رہے ہیں پاکستان کی کھیل یارہ وے اور ایک ایک کملی اب دسٹریبوٹر پروڈوسروں کو نہیں پتا کہ ابھی چار فلموں کا ایک عید کو آپ نے نقصان اٹھایا آپ پھر تین فلمیں لگا رہے ہیں پھر آپ کو پتاتا ہے عید کے بعد تین دن کے بعد ڈاکٹر ڈاکٹر جنجر جو ہے فلم ہالووڈ کی اس کی بوگنگ ہے یہ آپ نے اس فلم کو بھی نہیں رکوایا بعد میں کہتا ہے جی پھر اس کانسویل کرتے ہیں فلم رکوا دیں گے بھائی پہلے کہنے جو کچھ کرنا ہے اب یہ تین فلمیں جو لگ رہے ہیں تین جنگوں کو یہ آپ سے بیٹھیں ڈسٹریبوٹر اور ایسوشن اور پروڈوسر ایسوشن بیٹھیں اور ان کو شفٹ کریں کہ ایک فلم ہر وقت ہر ویک میں ایک فلم لگے آپ کی لگ جائیں گی تین فلمیں پھر آپ کے کئی ویک فالی جائیں گے بھائیہ ہر ہفتے ایک فلم لگے جس سے ریدم بد ہے اور آشتہ آشتہ آمام سینما کی طرف آنا شروع کریں پاکستان جو لوگ ہیں ہم لوگ ہم اپنا خود نقصان کر رہے ہیں ہم اپنی فلمیں بھی خود تباہ کر رہے ہیں اور تباہ تو کر چکے اب تھوڑا بہت جو رہ گیا ہے سانسے جتلنے اس کو بھی ہم ختم کر دینا چاہتے ہیں کیونکہ نہ تو آپ کی گورنمنٹ سینسیر ہے پاکستان فلموں سے نہ آپ کا سینما آنر ہے اور دو تین ادارے ہیں وہ بھی وہ بھی سینسے نہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کی پاکستان میں فلمیں لگیں سینما آنر بھی چاہتے ہیں انڈیا کی فلمیں لگیں پاکستان کی فلم کو کوئی دلچسپ بھی نہیں اس لیے جب تک کراچی کے جتنے ڈیٹر پروڈوسر اور آرٹسٹ ہیں وہ پریس کلم میں ایجیٹیشن کریں لہور کی انڈیسٹی کے لوگ لہور پریس کلم میں کریں اور کوئی لیم عمل بنائیں اور گورنمنٹ سے کہیں کہ بھائی جو آپ نے سینما آنروں نے کروڑ میں سے کم ستن لاکھ تو پروڈوسر کو ملے اور سارا دے دلا کے پچاس پر سر مولے جاتے ہیں کچھ ٹیوی والے لے جاتے ہیں کچھ ڈسٹیوٹر لے جاتے ہیں تو پندرہ بیس لاکھ روپ ہے بچتے ہیں ایک کروڑ میں تو چار پانچ جو آٹھ کروڑ لگاتا ہے اس کام کے لئے لگا رہا ہے کہ اس کو ریکاوری میں کئی سال لگ جائیں جرار صاحب یہ آپ نے جو پوائنٹ بتایا ہے ویسے بہت جبردست پوائنٹ ہے یہ میرے دو سوال ہیں جرار صاحب آپ سے ایک تو میرا پہلا سوال جو ہے کہ جو سنسر بورڈ ہے وہ پاکستان میں ایک سنسر بورڈ ہو نہیں چاہیے لیکن یہ اسلامباد میں لہتا ہے لاہور میں لہتا ہے کراچی میں لہتا ہے اس کے بارے میں کوئی رائے دیں کہ یہ کیوں ایسا ہے ایک ملک پاکستان ہے اس میں سنسر بورڈ لہتا ہے اصول طرح ان کو چاہیے کہ اسلامباد میں شفت کرتے ہیں اس سے بھی نفرتیں پہلتی میں یہ بھی تاثر والی باتیں ہیں کہ آپ نے سندھ کا اللہ کر دیا ہے لاہور کا پنجاب کا اللہ کر رہا ہے وہ دارو خلافہ کا جو ہے اسلامباد اللہ ہے صرف اسلامباد میں ہونا چاہیے کہ تین تین جنگہ پروڈیسر کو پہلے ہی وہ پروڈیسر کے پیسے لگے فلم پر جتنے لگ چکے ہو تو اب فلم جب ریلیز کرنے جاتا ہے پھر اس کے خرچے پر خرچے ہوتے ہیں کہ تین تین جنگہ وہ پیسے دے تین تین جنگہ سنسر کرائے تو خدا کے واسطے اس کو صرف اسلامباد شپ کریں یہ جب تک ہماری انڈسٹری کے لوگ کراچی لاہور کے ڈیٹر پروڈیسر اور جتنے آٹیس ہیں یہ سبس ملکے ایک دفعہ ہرتال ایجیٹیشن نہیں کریں گے پریس کلم میں یا اسمبلی حال کے سامنے بیٹھ گئے اس کا کچھ دیوں گا آپ کو اپنی باتیں منوانے کے لیے ایک دفعہ سڑکوں پر آنا پڑے گا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا جسے جی میرا ایک لازٹ سوال ہے کہ جو وزیر ثقافت ہے ہمارے ملک ایک بہت بڑی وزارت ہے بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ تنہا لیتا ہے ہر مہینے ہمارے ٹیکس سے پیسہ جاتا ہے تو کیا یہ آپ فلم انڈسٹری کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو چیرمین ہے وہ سیلمہ آنر صاحب آپ کا بلیم بلکل ٹھیک ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں رائٹ فرما رہے ہیں لیکن کیا وزیر ثقافت ہے اس کا حق نہیں بنتا ہے کہ یہ اس کی کوئی پولیسی بنائے پولیسی کے مطابق آپ نے آرڈر جاری کریں اور اس کے ساتھ سے فلم رسید کی چلنی چاہیے کہ فلمیں کیسے بلیزیں بھائی جتنے وزیر ثقافت بنے ہیں پاکستان میں ان کو ثقافت کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو نہ فلموں کو کیا پتہ ہے وہ ایک ڈمی ہیں ہمارے ہم وزارتیں سب ڈمی ہیں جتنے وزیر ہوتا ان کو کام وہاں میں آتا نہیں ہے پڑے کچھ ہیں کر کچھ اور ہیں پڑتا ہے کوئی ایجوکیشن کا ہے بن جاتا وزیر دفاع وزیر دفاع کا ہوتا سالے کو اس کو پتہ ہوتا تو ریلوے کا اس کو بڑا کرک کیا ہوا ہے ہمارے ملکہ اللہ ہی مالی کے یہ اللہ ہی چلا رہا ہے پاکستان کے سیاثردان ہو پاکستان انفرمنٹسٹری کے لوگ ہیں ہم سب کچھ اپنے آپ کو تباہ خود کر رہے ہیں کوئی ہمیں تباہ نہیں کر رہا ہم نے خود تباہ کر دیا بس اللہ ہی ہمارے انڈسٹری کو بچائے اور ہمارے ملک کو بچائے بہت شکریہ سار جرار صاحب مہرمان ہی ناظرین یہ تھے فلم ٹریکٹر پروڈیوسر سٹار میکر جرار جرار صاحب جو پاکستان انفرمنٹسٹری کے بارے میں ہزارے خیال کر رہے تھے نیکسٹ انشاءاللہ حاضر ہوں گے کوئی نئے موضوع کے ساتھ بہت شکریہ